جو مسلمانوں کے دور میں مدینہ کی ریاست میں جو مانورٹیز کو پروٹیکشن تھی جو ان کے حقوق تھے آج آپ کو ڈیولپٹ ورلڈ میں نہیں ملتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رحمت العالمین انسانیت کو اکٹھا کرنے آئے تھے تقسیم نہیں کرنے آئے تھے نفرتیں نہیں پیدا کرنے آئے تھے اور اس لیے میں پاکستان کو وہ ملک سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی ادھر پہنچنا ہے ہماری اقلیتیں برابر کے شہری ہیں قانون کے سامنے وہ برابر ہیں ہم وہ ملک بننا چاہتے ہیں جو انسانوں کو کٹھا کرے گا ہم وہ فورن پالسی لانا چاہتے ہیں جو کسی کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوگا لیکن امن میں ہم سب کو کٹھا کرنے کے لیے تیار ہیں میرے پاکستانیوں ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جدر ایک کمزور سے کمزور آدمی کو پوری طرح ہمارا انصاف کا نظام انصاف دے آپ کو پتا ہونا چاہیے قیام مغرب میں پروپگینڈا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں عورتوں کو حقوق نہیں ملتے مغرب کے اندر عورتوں کو وراست کے اندر حصہ سو سال پہلے ملنا شروع ہے اسے پہلے نہیں ملتا تھا اسلام کے اندر قرآن اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پندرہ سو سال پہلے تقریبا انہوں نے ہمیں ہماری عورتوں کو حقوق دیا تھے وراست میں قریبا ستر فیصد عورتوں کو پاکستان میں وراست میں حقوق نہیں ملتے ہم نے اب قانون لے کے آیا ہے کہ عورتوں کو ریاست ان کی وراست کے اندر ان کی انہیریٹنس کے اندر زبردستی ان کو پورا ان کا حق دلوائے گی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست سنبھالی تو غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے مسلمانوں کے دور میں غلام بادشاہ بن گئے ہندوستان میں غلاموں نے حکومت کی مصر میں غلاموں نے حکومت کی کیونکہ نبی کا فرمان تھا کہ ان کو ایک گھر کے فرد کی طرح رکھو جو میں مدینہ کی ریاست جس طرف ہم سفر پر نکلے ہوئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم گھر کے ملازموں کو ان کو بھی اسی طرح رکھیں ان کو بھی اچھا کھانا دیں ان کے بھی حقوق رکھیں وہ بھی انسان ہے یہ ہماری نبی کی سنت ہے